میں ایسے وقت موجود ہیں بورے والا کا یہ ایک اڈا ہے نواہی علاقہ ہے یہاں پہ ڈلن بگلا یہاں پہ کاری نواز نامی جو ایک شخص ہے وہ نجایت قبضے کرتا ہے غریبوں کے گھروں پر قبضہ گروپ بنایا ہوا اس نے قبضہ مافیا کا وہ سرگنا ہے اور اس نے متدد لوگوں کے گھروں پر قبضے کر رکھے ہیں متدد لوگوں پر جوٹی ایف آئی آر کروا رکھی ہے تو ایک فیملی جو متاثرہ ہے جس کے گھر پر ابھی انہوں نے قبضہ کیا ہوا ہے تو میرے ساتھ موجود ہے ان سے بات کر کے جانتے ہیں کہ وہ اس حوالے سے کہا کہتے ہیں جی بتائیے کہ کون بندہ ہے جس نے آپ کے گھر پر قبضہ کیا ہوا کاری نواز صاحب نے ہمیں اس نے قبضہ کیا اس نے مارا اس نے ہمجھ گھر سے نکال دی کپڑے پھارے اس نے ہماری عزت میں ہوا بلکل آپ نے اس خاتون کی بات سنید ان کا کہنا ہے کہ وہ کاری جو نواز ہے وہ تشدد کرتا ہے ہمیں مارتا پیٹتا ہے اور ہمیں گالیاں دیتا ہے ہمارے کپڑے بھی پھڑے ایک اور خاتون میرے ساتھ موجود ہے ان سے بات کر کے جانتے ہیں کہ وہ اس حوالے سے کہتے ہیں جی بتائیے آپ بتائیں ہاں جی جی کاری نواز ہے نا یہ ان کی پلاٹ ہے وہ اپنے گھر بیٹھے تھے ان کے ان کے انزید اس کے پلاٹ میں قبضہ کیا ہوا ہے یہ انس نے اپنی عورت آگے کار دیتا ہے پیچھے آر جاتا ہے عورت پہلے لڑتی ہے پھر پیچھے سے آ پا جاتے ہیں ان کو اوچاریوں کو اس دن چھڑک میں دووا ہے انہیں گھتاں پٹنگاں انہیں گھتاں پٹنگاں انہیں گھتاں بستی کیتی کاری نواز نہیں ہو دیا پاہیان ہے جیڈی نہ کرنگی ہوئے بلکل آپ نے ان کی بات سنین کا کہنا ہے کہ یہ جو اہلے علاقہ ہیں جو چھڑانے کے لیے یا ان کو بیچ بچاؤ کرانے کے لیے جاتے ہیں ان پر بھی وہ گالی گلوچ کرتے ہیں مارتے بیٹھتے ہیں ان کو دھمکیاں دیتے ہیں اور انہوں نے مطالبہ کیا حکومت پنجاب سے اور مقامی جو پولیس ہے ان سے کہ ان کو اس کے جو نواز ہے کاری نواز ہے اس سے ان کی جان بخشی کروائی جائے ان کے جو ان کے خلاف جو جھوٹے مقدمات کروائے گئے ان سے ان کا جو خلاصی کروائی جائے اور انہوں نے یہ بھی مطالبہ کیا ہے کہ ہماری جو جگہ ہے وہ واقظار کرائی جائے